اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس لئے آج پارٹ نمبر 15 پر ہم بات کریں گے تو اگر آپ نے وہ پارٹ سننے ہیں کیونکہ آپ کہیں گے نا بیج میں سے سر تسلسل ٹوٹ گیا تو پلی لسٹ میں جا کے سورہ بقرہ کی آپ پارٹ نمبر 10, 11, 12, 13, 14 سن کے پھر یہ پارٹ سن سکتے ہیں یہ پارٹ سننے کے بعد وہ سننے تو آج ہم بات کریں گے رزق سے متعلق کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آیہ نمبر 3 میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقْهُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری رحمیں خرچ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے بڑا اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں مواقع دیئے اور پھر ان مواقعوں میں ہم کیسے اسے استعمال کرتے ہیں تو اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے پچھلے دروس میں میں نے آپ سے کہا کہ ایمان پر میں بات کر چکا ہوں غیب پر بات ہو چکی ہے نبی کے علم غیب پر بات ہو چکی ہے نماز پر بات ہو چکی ہے تو ان تمام ٹوپکس پر ہم نے پچھلے چار پانچ پارٹس جو ہم نے آیت تھری کی کی اس پر بات ہو چکی ہے تو اس لئے آج رزق پر بات کریں گے کیونکہ یہاں پہ رزق ناہم کا لفظ آیا ہے اچھا رزق سے مراد ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہ سمجھتے صرف کھانا پینا رزق ہوتا ہے آئیہ علامہ راغب اسفحانی سے پوچھتے ہیں کہ رزق کی عربی میں ڈکشنری میننگ کیا ہے لغوی معنی جس کو کہتے ہیں تو امام راغب اسفحانی المفرادات کے پیج 194 پر لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی ہے عطا خواہ و دنیاوی عطا ہو یا آخرت کی عطا ہو عطا ہے رزق کا معنی اس کے اندر کھانا صرف نہیں ہوتا وہ تمام ضروریات زندگی جن کو آپ انجوئے کرتے ہو یا آخرت کی تمام چیزیں جس کو آپ انجوئے انشاءاللہ کرو گے اور رزق کا معنی آپ لکھتے ہیں نصیب بھی ہے جو غزہ پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں سمجھائی بات تو غزہ رزق میں شامل ہے رزق صرف غزہ ہی نہیں ہے اسی طرح آپ نے فرمایا علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں علم کا بانٹنا بھی رزق ہے تمہیں جو علم ملتا ہے وہ بھی تمہارا رزق ہے سبحان اللہ اسی طرح رزق کا ایک terminology meaning بھی ہے اسطلاحی معنی جس کو کہتے ہیں اس کے لئے پھر ہم دوسری کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو شرح عقائد کے پیج 74 پر علامہ طفتہ زانی لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے خواہ حلال ہو یا حرام سمجھائی بات اب ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے decision آپ کا ہے جانوروں جانور تو مکلف ہی نہیں ہے جانوروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے انسانوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے اب decision آپ کا ہے کہ آپ اس کو کھاتے ہیں یا نہیں یہ آپ کا decision ہے آپ کو force نہیں کیا جا رہا کھانے اب تک وہ چیز پہنچ گئی ہے اگر تو وہ حلال ہے اور آپ کھا لیتے ہیں تو well and good اور وہ حرام ہے اور آپ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے کھا لیتے ہیں تو پھر پکڑ ہے حرام تھی آپ کو خبر نہ تھی آپ حلال سمجھ رہے تھے کھا لیا آپ نے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا وہ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ انسان نے لاعلمی میں کھایا بہرحال اسی طرح علامہ امیر سید شریف لکھتے ہیں تعریفات کے پیج 48-49 پر کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل اور معتزلہ کے نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا یہ معتزلہ کی تاری تو حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے پاس دلائل بھی ہیں وہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو ان اللہ ہوا رزاق ذو القوة المتین سورة زاریات میں آتا ہے کہ بے شک اللہ یہ بڑا رزاق اور بڑی زبردست قوت والا ہے تو اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بندوں تک حرام کو پہنچانے والا ہے اور یہ قبی کام ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر اللہ نے بندوں تک حرام چیز پہنچا ہے اور بندے نے اس کو کھا لیا تو پھر بندوں سے معاخضہ کرنا کس طرح ٹھیک ہوگا اور اس آیت میں اللہ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدہ فرمائی ہے اگر حرام میں رزق ہو تو وہ حرام کو راہ خدا میں خرچ کرے تو وہ قابل تعریف عمل رہتا نہیں ہے اور کفار نے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ نے اس کی مضمت قرآن میں سورہ یونس میں فرمائی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرام وعلالا اور آپ کہیے کہ تم بتاؤ تو سوی اللہ نے تمہارے لی جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام کر لیا اور کچھ حلال تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کا حرام کو شامل ہونا ٹھیک بات ہی نہیں ہے اس لئے رزق کی صحیح تعریف یہ ہے کہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسروں کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خاص تو سمری کیا ہوئی اس پوری بات کی کہ وہ اس چیز کا مالک ہو اور اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا یہ معتزلہ کے دلائل ہے اہل سنت علماء کے دلائل نہیں ہے اہل سنت علماء نے پھر ان معتزلہ کے دلائل کا جواب دیا ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام قبی نہیں ہے ارچند کے رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے پھر بھی اللہ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے دیکھیں نا شیطان کو بھی تو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے لیکن وہ اپنے فیصلوں سے شیطان بنا اللہ نے اس کو شیطان نہیں بنایا تھا وہ تو اللہ کا بندہ تھا عبادت کرتا تھا لیکن اپنے فیل سے شیطان ہو گیا لیکن اللہ نے تخلیق تو دونوں کو کیا ہے لیکن یہ خلاف عدب ہے کہ شر کی نسبت رب کی طرف کی جائے سمجھائی بات کہ شر کا خالق رب ہے یہ خلاف عدب ہے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جب تعلیم دی تو کہا تمام چیزیں جو تمام نعمت اس کی تمام نعمتوں کی نسبت رب کی طرف لیکن جب بیماری کی بات آئی تو کہا کہ بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے حالانکہ بیماری بھی رب کی طرف سے ہی آتی ہے لیکن یہ خلاف عدب ہے کہ اس شیطان کی نسبت رب کی طرف کیسے کر بیمار میں ہوتا ہوں یہ میری کمی ہے سمجھائی بات اور یہ متزلہ کو بھی تسلیم ہے تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شرق کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے یہ اہل سنت کا موقع بتا رہا ہے اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اس لئے کہنا سیئے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور پرسی کا خالق ہے البتہ خصوصاً یہ کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا اسی طرح وہ چیزیں جو آپ یہاں کرائیت والی چیزیں ہیں ان خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے چاہے وہ کتے ہوں خنزیر ہوں کے شیعاتین ہوں لیکن اس کو خصوصیت سے کہنا یہ صحیح نہیں ہے وہ حرام چیزوں کا رزاق ہے یہ خصوصیت سے کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن رزاق تو وہی ہے اچھا موتزلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخضہ کیوں ہوگا دیکھو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ چونکہ اللہ نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کی ہے اس لئے اس حکم کی خلاف ورزی کریں کہ تو مواخضہ ہوگا سمپل از دیکھو آپ کہتے ہو سکول میں ایک بچہ ہوتا ہے اس کو آپ نے کہا کہ بھئی کلاس کے ٹائم میں تم نے کلاس سے باہر نہیں جانا حالانکہ دروازہ تو موجود ہے تو اب آپ کیا دروازے کو مورز الزام ٹھہرا ہوگے کہ سکول والوں کو آپ مورز الزام ٹھہرا ہوگے کہ دروازہ کیوں بنایا کلاس روم میں جو ایسا کرے گا تو آپ کہو گے کہ بھائی یہ کیا بےوقوفی کی بات کر رہے ہو دروازہ تو بنایا گیا ہے آنے جانے کے لئے لیکن اس کے اندر اوقات ہیں سمجھا ہی بات تو بہرحال تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے اگر رزق حرام کو بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقو من طیبات ما قصبتم کہ اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرو اب رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے متقین کی مدہ فرمائی ہے انسانوں کی نہیں فرمائی اور متقین تقوے والے لوگ ہوتے ہیں اور تقوے والا آدمی کیسے حرام میں چلا جائے گا تو لازم یہی ہے کہ وہ وہی رزق کمائے گا جو حلال ہے اور پھر اسی میں سے خرچ کرے گا جو حلال ہے اچھا چوتہ اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ مشرقین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ نے ان کی مضمت فرمائی ٹھیک ہے اس کا جواب علماء اہل سنت یہ دیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا تم نے اسے حرام کر لیا دیکھیں نا انہوں نے بحیرہ کو سائبہ کو جس پر ہم سیرت و نبی میں نبی کے دروس میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزوں کو اپنے لئے حرام کر لیا تھا جو اللہ نے حد کی تھی تو انہوں نے تو خود حرام کر لیا تھا تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جانوروں میں سے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا نہ کسی کو سائبہ بنایا نہ کسی کو وسیلہ بنایا نہ کسی کو حام بنایا سمجھا ہی بات تو اب آپ کو میں کچھ اس میں سے موٹی موٹی باتیں بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پھر واضح ہو جائے بات دیکھو جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا اور اس کو کوئی استعمال نہ کرتا تھا اس کو پھر یہ بحیرہ کہتے ہیں جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ تم نے خود ہی بتوں کے نام جانور منصوب کر کے پھر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا اچھا جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو یہ پھر سائبہ کہتے تھے اور جو اونٹ نہیں مسلسل مادہ بچے پیدا کرتی تھی اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس کو یہ وسیلہ کہتے تھے اور جو نر اونٹ میل کیمل ایک خاص عدد سے جفتی کر جاتا اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کو پھر حام کہتے تھے مشرقین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کو لوگوں پر حرام کر دیا سمجھائی بات آپ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کہتے تھے فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا اب اگر حرام کو رسک میں شامل نہ کی جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو رسک ہی نہیں دیا اور یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گی بات اچھا دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام پر بھی رسک کا اطلاق فرمایا ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت صفان ابن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم تھے کہ عمر ابن مرہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی اور میرے خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یا دھول بجانے کے کمائے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دے جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں تھنڈی کروں گا اے خدا کے دشمن اللہ نے تجھے پاک اور حلال رسک لیا ہے اور تُو نے اللہ کے حلال کی ہوئے رسک کے بدلے میں اللہ کے رسک میں حرام اختیار کر لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمر ابن مرہ سے فرمایا کہ اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تُو اس کے بعد اجازت لینے آتا تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ سے توبہ کر اور اگر تُو نے اس کے بعد گایا بجائے تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر مونڈ دوں گا اور تجھ کو تیرے ناک کان یا دیگر آزا کٹنے کا حکم کروں گا اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال ازباب کو مدینہ کے جوانوں کو لوٹنے کے لیے انہیں اجازت دوں گا کہ اس کا مال ازباب لوٹ کہ سن کر عمر وہاں سے اس قدر زلط اور اسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ اس کو قیامت کے دن اسی طرح ننگا اور مخنص اٹھائے گا اتنی سخت وعید آئی ہے گانے بجا کے کمانے والوں کے حالانکہ اس نے کیا کہا کہ میں کوئی بےہودہ چیز بھی نہیں گاؤں گا بےہیائی کے کلمات بھی نہیں کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہ سمجھائی بات اور جو اس آیت میں فرمایا نا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے جامع البیان میں یہ تفصیل بھی آتی ہے تو متقین وہ ہیں جو راہ خدا میں ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں قرابتداروں پر خرچ کرتے ہیں عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں زبان کو خدا کی راہ میں عمر بالمعروف اور نحیر المنکر کے ذریعے خرچ کرتے ہیں ہاتھوں پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں خدا کی دی ہوئی عقل سے کم عقلوں کو مشورہ دیتے ہیں تقوی اور پریزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے جو علم دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام طبرانی نے موجب اوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا عنایت القاضی جلد ایک صفحہ اچھا جہاں تک کچھ لوگوں کے جس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا کہ آپ نے سارا کے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا لیکن کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تنگی اور فقر پر صبر نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لئے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا اس کے لئے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسا کہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا تمام کی تمام اساسہ لاکر حضور کو پیش کر دیا اور حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا ان کے دل میں جو ایمان اور تبکل علی اللہ کی قوت تھی وہ آپ پر بالکل اوپن تھی اچھا حسن ابن سحل سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں تو انہیں کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ دے دیا جائے تو اسراف نہیں لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے اچھا امام راضی لکھتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم بلخی بھیس بدل کر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کہاں سے آیا ہو انہوں نے کہا بلخ سے آیا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان سے پوچھا شقیق بن ابراہیم بلخی سے کہ کہاں سے آیا ہوں انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں پوچھا کیا تم شقیق کو جانتے ہو تو شقیق بن ابراہیم بلخی نے کہا ہاں پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کہا جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا حال ہے شقیق بلخی تو ہل گئے کہا ہم جسے اپنی عالی ظرفی سمجھتے تھے عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں یہ کتوں کا حال ہے تو شقیق نے پوچھا کہ پھر کاملین کا کیا حال ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کاملین تو وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ آئی بات بھئی نہ ملے تو شکر کیسا کہ اب جواب نہیں دینا نا ملتا تو پھر جواب نہیں ہوتی رب پوچھتا کہاں خرچ کیا ہے کیسے خرچ کیا یہ تو نے اتنا زیادہ کیوں کھا لیا تو تو ایک روٹی میں بھی رہ سکتا تو دیڑ کیوں کھا لی یہ کاملین کا حال بتا رہا ہوں آپ نہ کل سے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دینا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہمارے نان لوگ سوپر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں وہ پہلی جماعت میں ہو کے دسویں میں جمپ لگانا چاہتے ہیں دوسرے سے نوے تک پڑھنا ہی نہیں چاہتے یہ تربیت ہوتی ہے ایسے جمپیں نہ لگایا کرو پھر متنفر ہو کہ بھاگتے ہو پھر آ جاتے ہو کہ سر اب ہم نے یہ کر دیا اور اب ہم نے وہ کر دیا یہ جمپیں نہ لگایا کرو تو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرو یہ نہیں کہ ایکسائٹڈ ہو کہ کل سے آپ شروع ہو جانا اس لیے جو ہے وہ کاملین کے ہاں جایا کرو تاکہ وہ تمہاری درجہ بدرجہ تربیت کرے تو کیا فرمایا کہ کاملین وہ ہیں کہ کچھ نہ ملے تو شکر کرتے اور کچھ مل جائے تو بانٹ دیتے تفسیر کبیر جلد نمبر پانچ صفہ ون نائنٹی انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلے درس سے سورة البقرہ کی آیہ نمبر چار کی تفسیر پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نمبر چاہتے ہیں نمبر چاہتے ہیں نمبر چاہتے ہیں